اسلام ناظرین میں ہوں اسد علی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسر میں آج ہم اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور یہاں پر آج بہت ہی اہم سماعت ہوئی جو لاپتہ شاعر ہیں احمد فرہاد ان کے اہل خانہ کی درخواست پر ان کے وقلہ ایمان مزاری اور حدی علی چٹھا بھی اٹ پیش ہوئے تھے اور جیسے محسن اختر کیانی نے بڑے سخت ریمارکس دیئے ہیں وہ ڈیٹیلز بھی آپ کو ہمارے ساتھ جلد ہی کچھ دیر میں ہوں گے حمزہ جو کہ اس تمام سماعت کو کور کر رہے تھے صحافی ہیں بڑے اچھے کورٹ ریپورٹر ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ احمد فرہاد کی اہلیہ این نکوی بھی موجود ہیں تو پوچھیں گے این نکوی سے یہ واقعہ پیش کیسے آیا اور حدی اور ایمان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ کہا تو گیا کہ سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی جو اسلامباد کے ہیں ان کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں ان کو طلب کرنے کی بات کی گئی لیکن سنا ہے کہ آخر میں پھر تھوڑا آرڈر شاہی دھومیوپیتھ ہو گیا تو پہلے بات کرتے ہیں ان بتائیے گا کہ کیا ہوا کیسے آپ کو اطلاعی تیسرا دن ہیں وہ لا پتا ہیں رات کو ایک بجے لکے کیا واقعہ کچھ پورا آپ کو معلوم ہے کس طرح سے ہوا جی جی واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رات کو ایک بج کر تین منٹ پر فرہاد گھر واپس آ رہے تھے کچھ سپیٹنگز رٹینٹ کر کے تو جیسے ہی انہوں نے دور بیل اس کو بجایا ہے تو ٹو پیپل ان بلاک یونی فارم اینڈو ان ڈارک بلو یونی فارم وہ آئے ہیں ان دے ڈریکڈ ہم دون دا سٹیرز انہوں نے کوئی ماسک برا لگا رہے نہیں ماسک برا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سیٹ کے سیڑھیوں سے لے بٹھوز یو نو میڈ نائٹ اولموست وان آن ایم رہی بات ہے رات بارہ بری کے بات آدھی رات کے بعد کا دائم ہے تو وہاں پر اتنی کوئی مطلب وہ ہمارے کیمراز کے لاب ای ڈونڈ تینک کہ کوئی اور کیمراز ہیں اس پلازا کے اندر ٹھیک ہے آہ دین انہوں نے ان کو اس گاڑی میں ڈالا جو جس میں وہ آئے تھے پھر دوبارہ وہ واپس آئے انہوں نے سی سی ٹی ویز توڑ دیئے ہیں سی سی ٹی ویز توڑ کر پھر وہ گھر کے اندر آئے ہیں اور وہاں سے ڈی وی آر اٹھا کر لے گئے ہیں ساتھ اپنے مطلب انہوں نے سی سی ٹی وی کا ریکارڈ رہنے ہی نہیں دیا اور اس طرح جب وہ احمد فراد کو ان کو گھسیٹ کر لے کے جا رہے تھے تو اس طرح کیا کوئی بات بھی وہ کہہ رہے تھے یا احمد فراد کچھ کہہ رہے تھے ان لمحات میں جب وہ تمام وہ کھنچاتانی اور حملات تو مطلب اتنا کچھ نہیں پتا چلا زیادہ اتنا نہیں سمجھا سکی اور اچھا میں بھی بتائیے کہ احمد فراد کوئی آخری دنوں میں کوئی دھمکیاں آرہی تھیں کہیں سے کوئی ان کی کیونکہ وہ کافی زیادہ وکل تھے کشمیر کے ایشو کے پر اس کے لاوہ ان کی شاہری جو تھی وہ بڑی کرٹیکل ہوتی تھی اور بڑا کرٹیک قسم کے تھے وہ ملٹی اسیبشمنٹ کے تو کیا ان کو کوئی اس بارے میں کوئی خیر خواہ کہہ رہے تھے کہ محتاط ہو جائیں کیونکہ ایسے موقع پر بہت سے خیر خواہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو سمجھانے لگ جاتے ہیں آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ جن کی طرف سے وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ خود ہی آجاتے ہیں تو کچھ ہیسا ہو رہا تھا تو وہ یہ جو تھریٹس کا سلسلہ یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا لاسٹ رمضان میں ان کے جو بھائیں ان کو ان کے ہوم ٹاؤن میں بلا کر پولیس ٹیشن میں کہا گیا ہے کہ اپنی جو انٹی اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی ٹویٹس ہیں ان کو ڈیلیٹ کیا جائے ٹھیک ہے اور اگر ٹویٹس نہیں ڈیلیٹ کرتے تو ان کے بھائی کو کہا گیا کہ یا تو آپ اپنی وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کروائیں احمد فراد سے ٹھیک ہے احمد فراد سے کہیں کہ اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کریں یا پھر آپ جو ان کے بھائیں ہیں ان سے اعلان لا تعلقی کر دیں ٹھیک ہے ورنہ بھائی بھی فیس کرے گا یہی انسیم پل اور اس کے علاوہ بھی دھمکیوں کا سلسلہ یہاں پہ نہیں رکا تھا اس کے علاوہ بھی لاسٹ ویک میں ہی ایک تو ان کے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے درمیان میں آتا ہوں اور آپ کی مسالہ حد کی کوشش کرتا ہوں ان کے ساتھ اسٹبلشمنٹ سے جی تو انہوں نے کہا کہ there is no way for the mediation کہ آپ کروا سکے کوئی ایسی چیز ہے یہ بھی رہا ان کے سب کوئی پرسنل مسئلہ نہیں ہے اگر وہ لوگ اپنے یہ ساری جو اٹروسٹیز ہیں وہ بند کر دیں گے تو آئی ویل سٹاپ سپیکنگ اگنس ٹھیک ہے اور لے گے ان کو اس کے بعد کیا ان کے پیرنٹس میں سے کوئی ہے کوئی بہن بھائی سب آپ لوگ کس اس سے گزر رہے ہیں جبکہ احمد فراد لا پتا ہے ابھی تک ان کے whereabouts کا کچھ نہیں پتا ہے ان کے بھائی کشمیر میں وہاں پہ احتجاج کرے ہیں وہاں پہ آپ کو پتا سیگنلز کا ایشو تھا موومنٹ ایشو تھا آج ان کے بھائی جو ہیں کل ایک ان کے بھائی اور بھابی آئے تھے آج کچھ آئے ہیں ان کے ریلیٹیوز وہاں سے آئے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ وہاں پہلے ہیں ہیں جو چھوٹا بچہ ہے وہ چار سال کا ہے اور وہ بار بار اپنے بابا کا نام لے رہے ہیں بکوز ہی اس پیچ پرولمس تو وہ بار بار بس یہی کہہ رہے ہیں بابا 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 اور آپ کو کوئی پولیس دعوان کر رہی ہے پہلی دات تو انہوں نے فیر ہی نہیں کٹی تو وہ بھی ایمان ویڈا ادھر رہی کو آئے تو پھر اس کے بعد وہ فیر کا سلسلہ ہوا تو فیر میں آپ لوگ نے کسی کو نومینیٹ کیا یا نامعلوم افراد ہیں نامعلوم افراد کے خلاف اس وقت لکھوائی تھی ہم نے پیٹیشن جو اپنی کمپلینٹ جو دی تھی ہم نے اور اس کے بعد یہ کہ فرسٹ جو اس وقت سب سے پہلے پر چار بجے گئی تھی یہ ہماری پولیس کی تربیت کا حالت ہے کہ اہلیہ گئی ہیں وہ کہنے ہیں میرے شہر اگواہ ہو گئی ہیں اور پولیس والے وہاں پر سب سے پہلے ان سے یہ ثبوت مانگ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کی شادی واقعی ہوئی ہوئی تھی چلیں یہ سوال بنتا ہی نہیں ایک شہری لاپتہ ہوا ہے اچھا ایمان آپ لوگ ہائی کوٹ گئے اب فائنلی آرڈر ہو گیا ہے فیر بھی ہو گی پولیس نے یا جن ایجنسیز پر آپ لوگوں نے شبہ ظاہر کیا ہے ان کی طرف سے کسی اوفیشل نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا آپ لوگوں سے ڈیٹیلز لینے کی کوشش کی کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ہے انوال جا نہیں ہے کسی نے کوئی کیا کوئی رابطہ کوئی ہم سے تو نہیں رابطہ کیا بات آبیویسی جو فیمیلی ہے ان کی سٹیٹمنٹس لی ہے ہم نے صرف کل ان سے کوارٹ میں یہ بات کی تھی کہ جو ان کے سوشل میڈیا کے پوست ہیں اگر آپ وہ دیکھ لیں پڑھ لیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے اقواقات کون ہے کیونکہ ایک پیٹرن چلتا ہے اور ایک بات میں وضاحت کر دوں کیونکہ آپ نے شروع میں بات کی تھی ہومیو پیتھک ورڈر کی میں اس سے بہت زیادہ ڈسیگری کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آئینی عدالت کو ایک پروسس کے تحت چلنا ہوتا ہے اور جس ڈیریکشن میں ہم ابھی چل رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ فرہاد کو چھوڑا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا ان سے انہوں نے صرف پولس نے آپ سے بھی تک وہ ڈیٹیلز کی ہیں آپ کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی ہیں اس کے لابہ کوئی اور کسی جگہ سے کوئی رابتہ نہیں ہوا نہیں کسی جگہ سے کوئی رابتہ نہیں ہوا اچھا ایمان آپ لوگوں نے جو آج پیٹیشن کی ہوئی ہے یہ چل رہی ہے آپ کو پور امید بھی آپ نظر آرہی ہیں کورٹ کی کروائی سے اب تک متمن بھی ہیں آپ بھی متمن ہیں ان کی اہلیہ بھی متمن ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ لائک میں لاس ٹائم بھی جس محسن اختر کہنے نے کہا کہ نئے آئی جی آئے جی تو میں نے انہیں کہا کہ اب آپ نئے آئے ہیں کوئی بندہ اسلامباد سے لا پتہ نہ ہو ٹھیک ہے اور لاس ٹائم چیٹ اسس کازی فائیسا نے بھی کہا کہ اس طرف جاتے ہوئے یعنی کہ ان کا شہرہ اسی کی طرف تاپ کے پر جلتے ہیں یہاں پر بھی آج اسی قسم کے بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ جہاں پر نامعلوم ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر پولیس کا تھرشولد ختم ہو جاتا ہے تو جہاں پر ختم ہوگا وہاں پھر ہم آئیں گے اس کے بعد انہوں نے اسی کے سیکٹر کمانڈر کی بھی تلبی کی بات کی انہوں نے بات کی جو سیکٹری ڈیفنس بھی تھے لیکن پھر بعد میں بات صرف ان کی رپورٹ تک رہے گی اسید اصل میں جو آورڈر میں لکھا گیا جہاں تک مجھے سنا گیا اور آبیسی ہم آورڈر کا انتظار کریں گے اس میں جو لکھا ہے لیکن جو مجھے سنا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ رپورٹ اور چیک کریں گے سیکٹر کمانڈر آئے سائے سے اور جو باقی ان کے ادارے ہیں ایجنسیز ان سے چیک کر کے یہ بتائیں گے اور آبیسی ہم نے پھر ایک پوری سیکونسنگ لے آؤٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ یہ ادارے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں اور یہ پرائی منسٹر کے لیول تک بھی جا سکتا ہے اور پھر انہیں بھی شو کاؤز کیا جا سکتا ہے تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ریاست کو ان کا کام کرنا سکھا رہے ہیں انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ ہے یہ آئین اور قانون کا راستہ ہے اس پر چلیں گے تو گریٹ نہیں چلیں گے تو احتساب کسی نہ کسی کا ہوگا حادی آپ بھی ایک چیز بتائیے کہ عدالت میں یہ بھی ذکر ہوا کہ وہ کوئی ڈالے والے تھے جو لے کر گئے ٹھیک ہیں اور آہ باقی بھی انہوں نے کہا کہ آہ سب نے انکھیں بند کیوئی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کرتا جو نامعلوم افراد ہے وہ جس کو لے جاتے ہیں ان کے پاس جتنا وسائل ہیں کہ وہ اس کو ایسا کر کے واپس بھیجتے ہیں کہ وہ آ کے بتائیں نہ کہ مجھے کون لے کر گیا تھا اس کو وہ تربیت دے کے بھیجتے ہیں کہ جا کے بتانا نہیں ہے تو اب ظاہری بات ہے یہ پیٹرن تو وہی ہے جس کی طرف ایمان بھی اشارہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور جو بھی اس ملک میں عدالت میں بھی اٹھکا گیا کہ یا صحافی اغواہ ہو رہے ہیں یا سیاسی کارکون جو اختلاف کر رہے ہیں تو کیا یہ عدالت کوئی ایسا پریسیڈنٹ سٹ کر سکتی ہے کہ احمد فراد تو انشاءاللہ ضرور واپس آئیں لیکن آگے کے لیے بھی یہ سلسلہ رکے آپ کو کچھ اس سمت میں یہ عدالت بڑھتی ہوئی نظر آئی؟ بلکل نظر آتی ہے اس طرف جاتی ہوئی ایسا صاحب اور آپ نے ایک ذکر کیا پہلے کہ جو ہے وہ اپنا نامعلوم کی ایف آئی آر تو وہ آج انہوں نے بھی جہد صاحب نے اس بارے میں جہد کیا اشارہ اور فوجداری نظام میں یہ ایک نومل پریکٹس ہے کہ نامعلوم کی ایف آئی آر درجہ ہوتی تو اس کے بعد مدعی کو پورا پورا حق ہے کہ وہ اپنے ملزمان کو نامزد کر سکتا ہے وہ لیٹر انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے پوریس خود بھی کر سکتی ہے ان کی تفضیصی روشنی میں اور مدعی بھی کر سکتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے ملزمان یہ ہیں اور پرائیما فیشی کیس بیلڈ ہوتا ہے آئی ایسای کے خلاف بیلڈ ہوتا ہے کہ ان کا جو تنازہ تھا ان کا جو تنقید تھی وہ ایک ہی طاقت کے خلاف تھی ان کی شاعری بھی تھی وہ ریپورٹنگ کر رہے تھے دھمکیاں بھی اس طرف سے آرہی تھی تو اس کے بعد وہ شامل تفضیص ہوتے ہیں آج جو ایس پی صاحب نے اپنی پرفومنس دکھائی وہ پرفومنس خوش آئند ہے اچھا ہے اور جیس صاحب نے بھی اس کو سراحا لیکن وہ جہاں پہ رک جاتی ہے جیس طرح انہوں نے کہا وہاں سے آگے وہ خوش چلائیں گے اکاؤنٹی بلٹی کی بات انہوں نے کی کہ اپ ٹو دہ ہائیسٹ آفس پرائم نیسٹر آفس سکھ جائے گی یہ بات کہ اگر وہ نہیں اس کو لائیں گے وازیاب کرائیں گے فیش کریں گے تو وہاں تک ایکشن لیا جائے گا یہ خوش آئند ہے آئینی عدالت کیلئے یہ کرنا خوش آئند ہے آپ خود شکار رہے ہیں آئی سائی کے آپ کا ملزم رہی آئی سائی کے ایف آئی آر کی درخواست میں اور آپ چیز رسول پاکستان کو سپریم کورٹ میں کہہ چکے ہیں کھڑے ہو کے کہ آئی سائ میری مجھے ہیں میں خلاف شارعہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہم سب نے دیکھا سب سے بڑی عدالت میں تو یہ خوش آئند ہے کہ اگر سیکٹری ڈیفنس کو بلائے جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سیکٹری کمانڈر سے پوچھ کے آ کے بتائیں تاکہ جو آنسر آئے اس کے بعد عدالت دیکھے کہ عدالت نے کس کے خلاف کاروائی شروع کرنی اور کیا کرنی ہے تو آج بہت خوش آئند ہے اور اصد ایک بات میں آڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے پریسی پریسیڈنٹس تو اگزیسٹ کرتے ہیں میرا ساجے ججمنٹ ہے بہت ججمنٹ ہیں کہ سیکٹری کمانڈرز کی لائیبیلیٹی ہوتی ہے کمپنسیشن دی جائے گی رائٹ تو ٹروت ہے برڈن اف پروف کے ریورسل کے حوالے سے ان کیسز میں تو پریسیڈنٹ تو بہت ہے اس ملک میں کانون بھی بہت ہے مسئلہ ہے عمل درامت کا انفرسمنٹ کا انفرسمنٹ اسیو ہے تو اگر انفرسمنٹ اسیو کو ہم ریڈریس کر سکتے ہیں اس پیٹیشن کے تھو یا اور بھی ان کے سامنے جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی پیٹیشنز ہیں مسنگ پرسنز کی کوئی یہ دنائن نہیں کر سکتا کہ کون انفرسمنٹ ہے اور ان کا آج نہیں تو کل اعتصاب ہوگا اور اگر عدالتوں سے نہیں تو عوام ان کا اعتصاب کرے گی عوام تو کرے گی لیکن حدی جو ایمان نے بات کی قانون مولود ہے مسئلہ انفرسمنٹ کا ہے لیکن جہاں پر قانون پہ انپلیمنٹیشن نہ ہو رہی ہو وہ انفرس تو پھر عدالت نہیں کروانا ہے وہ تو عدلیہ کا کردار ہے وہاں پہ آتا ہے تو کیا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ بدلے ہوئے حالات ہیں جہاں پر کم از کم ہائی کورٹس آپ کو کھڑی بھی نظر آ رہی ہیں چاہے سپریم کورٹ میں کوئی ٹاپ پر بیٹھا وہاں کھڑا نہیں نظر آ رہا تو ہائی کورٹس کھڑی نظر آ رہی ہیں اس ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدالتیں اب ایجنسیوں پر آئین قانون کی رٹ بحال کروائیں گی ایزرٹ کریں گی اور ہمارے باوردی بھائیوں کو تو ان کا حلف یاد کروا کہ ان کی قانونی اور آئینی دائرہ کار میں واپس ان کو دھگیل پائیں گی؟ آپ نے بلکل صحیح درست فرمایا اور یہ وقت آ گیا جس طرح جس طرح جس طرح نے بھی آج کہ ہم آنکھوں پٹی ہیں سب کو پتا ہے مدعی کو پتا ہے پولیس والوں کو پتا ہے مگر اس کے بعد سب خاموش ہیں تو وقت آ گیا ہے کہ سب کانون کے تابع ہوں کوئی بھی ایسی ایجنسی اس ملک میں نہیں ہونے چاہیے کوئی ایسے الکار نہیں ہونے چاہیے پرسرار طور پر ججز سے رابطہ کریں انہیں انٹیمیڈیٹ کریں یا لوگوں کو گھروں سے اٹھائیں لا کانونیت جنگل بنا دیں پاکستان کو کسی کو اجازت نہیں ہونے چاہیے اور یہ ہم اس طرف ہی جا رہے ہیں انشاءاللہ اسی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ احمد فراد کی جو آہ گمشدگی ہے وہ انشاءاللہ باعفاظت واپس آئیں تو اس سے ہم ایک بہتر رستے کی طرف بھی جا سکتے ہیں جو ہم بڑے عرصے سے اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انفرچنیٹلی ہم وہ آؤٹکم نہیں حاصل کر پاتے جو عموماً ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا علمی ہے کہ ریاست کی ایک ایجنسی جو ہے وہ اپنے آپ وقانوں کے تابعے نہ سمجھے لوگوں کو غائب کرے اور دوسری ایجنسی جو اس کے بچارے اس سے نیچے ہے ان کی وہ طاقت نہیں ہے ان کی وہ ریسورس نہیں ہے وہ انہیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے انہیں پروسیوٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کیسے کریں انویسٹیگیٹ میں بتا ہے پولیس والوں کو اٹھایا جاتے ہیں اس آئی زہور کا کیس ابھی تک چل رہا ہے میں نے سنا سترہ کو ان کی فیصلہ آ رہا ہے یہ بہت پوزیٹیو بات ہے کہ کورٹ نے پولیس کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے آفیسر کے ساتھ کھڑے ہو یہ کورٹ انشور کرے گی کہ پولیس کو نہیں کچھ ہوگا تو ہمیں جہج صاحب کی سیکیورٹی کے بارے میں بھی خرچاتے ہیں جب آپ امپیونٹی ہوتی ہے پھر نو آنس سے ملک ہے جہاں ایس پی صاحب کو انہیں تسلیت دینی پڑھ رہی ہے کہ آپ کریں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ اپنا کام کریں آپ کا جو کام ہے کچھ کھڑا ہوں شیئر بن شیئر بن شیئر بن میں کھڑا ہوں بھی شیئر بن وہ کہہیں اور وہ باقی بات بھی یہی ہے کہ اس ملک میں پوری دنیا میں دیکھا رہا ہے تو پولیس فرس لائن اف ڈیفنس ہوتی ہے ہمارے ملک میں ان بچاروں کے اپنے حالت ہی پتلی کی گئی ہے وہ ان کو کہہ دینا جی اس طرف جانا تو وہ کہتے ہیں اس طرف تو نہیں ہم وہ آپ کیا اچھا وہ کہتے ہیں فیار آپ دیکھیں گے کیا آپ کھٹوا رہے ہیں تو خیر ہے نہیں میں ہمارے ساتھ حمزہ بھی موجود ہے میں حمزہ سے ذرا آج کی پروسیڈنگز کی ڈیٹیل لیتا ہوں تو حمزہ ذرا آپ بتائیں گے کہ آج کیا ہوا کمرہ عدالت میں آج جو بڑی اہم سواد تھی احمد فراد کی آہ گمشدگی کے بارے میں اس کے اندر سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا صرف ایک لائن جو کل تھی ابھی اس کے بارے میں باد بھی کیا آپ نے کہ جیج صاحب نے کہا کہ کل آپ نے اس کو تین مجھے لے کر آنا ہے اور آپ نے کسی سے دہرنا نہیں ہے میں آپ لوگوں کے پیچھے کھڑا ہوں اس سس پی آپریشنز ہی ہوئی ہیں جمیل زفر جن کے اوپر کانٹمٹ بھی لگی ہے آور ستار صاحبالی کوڑ میں تو کہا کہ میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں اور تم نے اپنے پیچھے کھڑا کرنا ہے تو خیر وہ آج کمرہ عدالت میں داخل ہوئے سس پی آپریشنز ہوں انہوں نے پھر پورا بتایا کہ ہماری سائی ٹی تیار ہو گئی ہے ہم موقع پہ گئے ہیں ہم جیو فینسنگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو ان کا فون نمبر ہے ساڑھے گیارہ بجے تک اس کا جو فون نمبر تھا اس کے اندر دیکھا ہے کہ کہاں باتیں ہوئی ہیں کیا نہیں ہوئی اور سی سی ٹی وی کیمرا جو علاقے کے ہیں وہ تو ان کی فیملی نے اس ٹائم بتایا کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک بڑی گاڑی تھی تو جج صاحب نے کہا کہ یہ بھی ڈالے والے کا ہی کیس لگ رہا ہے تو اس کے پر انہوں نے کہا جی وہ بڑی گاڑی تھی انہوں نے بتایا پیچھے سے جو اوپن ہوتی ہے پولس والے کہہ رہتے ہیں تو اس ہی طرح گاڑی تھی مگر ابھی ہم نے ایف آئی ا کو چیزیں بھیجی ہوئی ہیں کیونکہ نمبر نہیں ہے ہم نے پندرہ گاڑی ہیں تو ہمارا اس کے اوپر کام اس ٹائم جاری ہے ایف آئی ا کو انہوں نے بھیجی ہوئے ویڈیو کے وہ اس ویڈیو کی کوالٹی انہانس کر کے زوم ان کر کے ان گاڑیوں کے نمبر ایڈنٹیفائی کرسکے ہیں پھر وہ ان نمبر کو پریس کرسکے ہیں کون سی گاڑیاں کس کے نام پر جسٹر ہیں اس سب کے لیے تو ساد میں میں آپ کو اور بھی ڈیٹیل سے تھوڑا ساター Steven جزا لیکھ جواуюzے بتائیں تو انہوں نے بتایا کہ جوت سکر سوڑی لوگ سے کوئی ہے کامراززم کے لیے تو اس کے اوپ پھر جو ایمان مزاری ہیں وہ اس ٹائم راوپٹرو پہ انہوں نے دکھا کہ ہمارا جو ایلیگیشنimmی ہے بھڑا سپسیفک ہے ہمارا Interior natffee اور جو ایالیگیشنگ ہیں اس کو یہ لوگ کوچھ اس وجہ سے نہیں سکتے کیونکہ یہ اندر نہیں ہے پھر ان کو بھی شاملے تفتیش کیا جائے اس سے پہلے وہ کیا چکے تھے کہ ہم ساری ایڈنسیز کو لیٹر لکھ چکے ہیں وہاں پہ جج فتھ حالانکہ پچھلی یہ سمات پر سپریوم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز سا نے پوچھا آئی جی اسلامباد سے کہ کیا انہوں نے بھی کہا تھا ممنسریف ڈیفنس کو خط لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریکٹ آئی ایس ایڈ ساستر رہی سے نہیں پوچھ سکتے ایس آئی کو کال کریں کہ پیئروں کورٹ میں ایک دم سے وہ تھوڑا غستے میں آگئے اور انہوں نے کہا کہ سیکٹر کمانڈر اور آئی ایس آئی کو کال کریں اور ان سے کہیں کہ عدالت میں آئیں کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ جہاں آپ کی انویسٹیگیشن رک جائے گی وہاں سے پھر آگے میں ان کو بلاؤں گا اور ان کو پروب کروں گا کہ کیا کیا معاملات ہیں اور کیا نہیں ہیں پھر جیل صاحب آگے سے کہتے ہیں یا تو یہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو روالے اٹھا کے لے گئے ہیں یا کوئی اغوا برا ہے تاوان کا معاملہ اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا تو اس کے اوپر تو کوئی اور بات ہو نہیں سکتی تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ہم اس کے اوپر انویسٹیگیشن کہہ رہے ہیں جیج صاحب نے کہا مجھے پتا ہے آپ کی کیا انویسٹیگیشن ہوگی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں نامعلوم کا افراد آتا ہے وہاں پہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فنگر پرنٹس لیں ہیں وہ فنگر پرنٹس نادرہ کے ریکارڈ میں ہی نہیں ہوں گے جی جی بالکل نامعلوم افراد کے پاکستان میں بہت خوبصورتی ہے کہ کبھی بھی فنگر پرنٹس آپ کو نہیں ملتے آہ نادرہ کے ریکارڈ میں میرے کیس میں بھی جو حملہ آور تھے پتہ نہیں وہ خلائی مخلوق تھے کہ ان کے فنگر پرنٹس ایگزیسٹ ہی نہیں کرتے تھے لہا کہ پنجاب فرنسک لیبارٹی نے بہت کلیر فنگر پرنٹس ایڈنٹیفائی کیے تھے لیکن نادرہ نے کئی ماہ بات کہا کہ نہیں فنگر پرنٹس نہیں ہی ہمارے پاس یہ والے انہوں نے کہا نہ فنگر پ موبائل کا کچھ معلوم پڑا پتہ چل سکے گا اور نہ ہی جو ان کا سمع ہے اس کے پر کال ریکارڈ بھی سارا نہیں ملے گا انہوں نے کہا کہ کوئیسٹن یہ بھی ہے جیساہب نے کہا کہ ان کا الیگیشن پلس کے اوپر کیوں نہیں ہے کوئی بھی یہاں پر آ کے پلس کے اوپر تو الیگیشن لگاتا نہیں ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں پھر آ کے جس طرح بھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ کوئی ہم کاغان گئے ہوئے تھے کوئی آ کے کہتا ہے کہ ہم نوردن ایریاز گئے ہوئے تھے وہ والے مع کاملات ہو جاتے ہیں اور نامعلوم کے پاس تو وہ صلائیت بھی ہے کہ وہ جب آتا ہے تو بندہ وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں اور انہوں نے جج سام نے ایک اور بات بھی کی اس ادھائی امپورٹنٹ کے جو جس اس محسن نخترکیانی نے محسن نخترکیانی صاحب نے کہ ہمارا فیملی سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ ہم خود بندے ہو کہتے ہیں کہ تم نے آ کے جا کے کوئی بات نہیں کرنی اور بلوچ میں سے آگے اتنی مشکل سے گھر آئے ہو بس چھپ کر کے بیٹھ جاؤ وزید مشکل کا شکار اور اسید بھائی یہی مسنگ پرسن کی کیس میں یہ بات بھی دیکھی کہ یہ انفورٹنٹ کے جو بلوچ پنسن تھے اس میں یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آج تک اس عدالت کے اندر کوئی بندہ نہیں آیا کیوں نہیں بندہ آتا تو ایک یہ بات تھا پھر انہوں نے کہا کہ جج صاحب اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا سا زیادہ جسٹر سکیانی صاحب نے کہا کہ شرم کی بات ہے ہمیں پتا ہے کون کیا کر رہا ہے بڑ میرے سمیت سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہمیں سب پتا ہے وہ جب غریب سالوں بعد آتا ہے تو وہی والی بات کی اور انہوں نے تو پھر یہ بھی کہا کہ میرے مطابق جو انفورس ڈیسرپیرنس ہے اس کی سزا سزا موت ہونی چاہیے انہوں نے کہا میری تو خواہش ہے اسلامباد میں ایک تھانہ بنے جہاں پہ انہی کی تین سو پینسٹ کی انہی کے اوپر درجوں ایف آئی آریں اور اس کے اندر سزا موت دی جائے اور انہوں نے کہا وہی لوگ بات کر رہے ہیں جو صحافی ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں اور انہی کو اٹھایا جاتا ہے تو اس طرح کے معاملات ہیں خیر وہ انہوں نے سیکٹری ڈیفنس اور اس کے بعد انہوں نے آئی جی کا ذکر دوبارہ کیا میں نے آئی جی کو صاف صاف کہا تھا کہ تم نئے پچھلے سال کی جتنی بھی چیزیں دیکھ لو اس کے اندر تین سو پینسٹ کا کوئی پتہ نہیں چلتا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کیس کے اندر یہ ہے کہ شامل تفتیش کروں گا پھر انہوں نے زیادہ کے سیکٹر کمانڈر اور یہ وہ وہاں پہ وہ جو اے جیت تصاب تھے اور جو دوسرے پروسکیوٹر تھے ان کے وہ تھوڑے سے سیکٹری ڈیفنس میں کہ سر نہیں ان کو نہیں ابھی نہیں ابھی ہماری انویسٹیکیشن جاری ہے ہمیں تھوڑا سٹا ہے آئیے صحیح کہ سیکٹر کمانڈر کو نہ بلائیں سیکٹری ڈیفنس کو نہ بلائیں یہ انہوں نے کہا ابھی آپ کو ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں کیونکہ انویسٹیکیشن جاری ہے سارے معاملات ہیں تو اس کے بعد پھر ایمینچلی جج صاحب نے ان کو سن کے جو ساری باتیں ہوئی انہوں نے پھر آرڈر کے اندر کہا کہ ابھی جو ہے میں سیکٹری ڈیفنس کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ریپورٹ جمع کروا ہے سیکٹر کمانڈر سے اور ایجنسی سے بات کرنے کے بعد اور اپنا کوئی آفیسر یہاں پہ بھیجے اور اس کے بعد میں اس کو آگے تک لے کے جاؤں گا میں سیکٹری ڈیفنس کو بلاؤں گا سیکٹری انٹیریر کو بلاؤں گا انفرمیشن کو بلاؤں گا اور جاتے جاتے جو سب سے بڑا آفیس ہے میں پرائیمنیسٹر آفیس تک جاؤں گا اور پرائیمنیسٹر کو بلاؤں گا اس ماملے کے اندر اور پھر انہوں نے منڈے تک یہ جو ہیرنگیں یہ ایجن کر دیا بہت شکریہ علیہ حمزہ آپ کے وقت کا علیہ حمزہ نے بڑی کمپریہنسیولی لیکن بتا دیا آپ کو جج صاحب کا موڈ بھی موڈ تو ان کا بہت کلیر ہے کہ وہ پرائیمنیسٹر تک ہائیسٹ آفیس تک دائیں گے کیونکہ پرائیمنیسٹر کے اندر ہی آئی ایس ای آتی ہے پرائیمنیسٹر ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں اگر آپ ہماری گزشتہ تاریخ دیکھیں یہاں ابھی کے بھی حالات دیکھ لیں تو پرائیمنیسٹر آئی ایس ای کی کٹھ پتریاں بنے ہوتی ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ